یزید بن کنف کہتے ہیں کہ میں اور قبل عبدالعزیز کے چند لوگ کھانے کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اچانک ہم نے حضرت علیہ علیہ السلام کے والدہ کو دیکھا جو کی حاملہ تھی اور ان کے حمل کو نوماں گزر چکے تھے اور وہ درد مبتلا تھی بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر عرص کی اپنے وردگار میں تجھے پر اور تیرے رسول پر اور جو تونے کتابیں بیجی ان پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ کی گفتگو کی تصدیق کرتی ہوں اور یقین رکھتی ہوں کہ انہوں نے اس کھانے خدا کو بنایا تو جی اس کا واسطہ جس نے اس کھانے خدا کو تعمیر کیا اور اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے قسم دیتی ہوں اس کی ولادت آسان فرما یزید بن کانف کہتے ہیں اس وقت ہم نے دیکھا کعبہ کی دیوار شک ہوئی اور فاطمہ کعبہ میں داخل ہوئی اور گائپ ہو گئی اور دیوار آفاس میں مل گئی ہم کھڑے ہو گئے تاکہ جا کر کھانے کعبہ کا تعلہ کھولے تعلہ نہ کھولا ہم سمجھ کیے کہ یہ سب کچھ خدا کی مردی سے ہوا ہے چار دن گزر جانے کے بعد بچے کو ہاتھوں پر لیے ہوئے فاطمہ کھانے کعبہ سے باہر آئی اور کہا مجھے پہلی والی خواتین پر برطری حاصل ہے کیونکہ مزاہم کی بیٹی آسیا چھپ کر خدا کی عبادت کرتی تھی ایسی جگہ پر خدا کی عبادت کرنا مجبوری کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا عمران کی بیٹی مریم نے خوجور کے خوچک درخت کو ہلایا تو اس سے تازک خوجرے گرے اور انہوں نے کھائے لیکن جب میں کھانے کعبہ میں داخل ہوئی تو بہشتی میوے اور کھانے کھایا اور جس وقت میں نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو گیف سے آواز آئے فاطمہ اس بچے کا نام علی رکھنا کیونکہ اس کا رتبہ بلند ہے اور خدا وانت تعلیٰ کہہ رہا ہے اپنے علم سے آگاہ کیا یہ وہ ہے جو کھانے کعبہ کو بھتوں سے پاک کرے گا اور کھانے کعبہ کی شد پر آزان دے گا اور میری تقدیس کرے گا خوش قسمت ہے وہ شکت جو اسے دوست رکھتا ہے اور اس کی فرمان کی اطاعت کرتا ہے بک بکتے ہیں وہ جو اس سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کی نفرمانی کرتا ہے محفظل بن عمر نے رویر نکل کی ہے کہ امام جفر صادق علیہ السلام سے مقبول ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا جب مجھے رات کو آسمان پر لے جائے گیا خدا کی طرف سے مجھ پر واہی ہوئی اے محمد میں نے زبین پر نگاہ کی اور تجھے اپنے نبی منتقف کیا اور تیرے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا کیونکہ میرا نام محمود اور تیرا نام محمد ہے اور اسی طرح زبین پر نگاہ ڈالی اور علی کو تیرا وسیع جہانشین اور دامات اور تیری اولاد کا باپ منتقف کیا اور اپنے ناموں میں سے ایک نام اس کے لئے انتخاف کیا کیونکہ میں علیون آلہ ہوں اور وہ علی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دین علی علیہ السلام کو ساتھ ناموں سے پکارا جائے گا ان سے کہا جائے گا اے صادق اے رہنما اے اللہ کی بدت کرنے والے اے لوگوں کو ہدایت دینے والے اے اللہ سے ہدایت پانے والے امام علیہ السلام کی مشہور لقب اے جوامرد مرتضاء حیدر امیر المومنین اور انظر البتین جانی شرک کے دائرے سے باہر اور برپور علم رکھنے والے یاسب الدین مرتضاء نفس رسول سید العرب حادی فاروق اور امیر البراہ وغیرہ شامل ہیں آپ کی کنیت ابو الحسن ابو سبتین اور ابو تراو ہے ابو تراو کی کنیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کی حضرت علیہ علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن تھی اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ابو تراو کی کنیت عطا کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آپ کو اسی کنیت سے پکارا کرتے تھے اے علی تم اور تمہارے چاہنے والے بغیر کسی حساب کے جنت میں چلے جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی تم پہلے پھرتے ہو جس نے اسلام قبول کیا اور تم پہلے وہ شخص سے ہو جو ایمان لائے تمہاری نسبت مجھ سے ایسے ہیں جیسے حارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی سلمان فرسی سے نقل ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو حوض کوسر کے کنارے میرے پاس آئے گا وہ تم میں سے پہلا مسلمان جانی علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہوں گے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں وہ پہلا فرد ہوں جو رسول خدا کے ساتھ اسلام لائے رسول خدا نے فرمایا علی وہ پہلے شخص تھے جو اسلام لائے ایک حدیث میں امام جفر صدی اللہ علیہ السلام سے مقبول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا علی کے چہرے کی زہرت کرنا اور اس کا ذکر کرنا عبادت ہے کسی بھی شخص کی ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کی ان کی ولدت کو قبول کریں اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اور دوری اکتیار کریں ایک اور حدیث میں آیا ہے امام جفر صدی اللہ علیہ السلام سے مقبول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا علی کے چہرے کی زہرت کرنا اور ان کا ذکر کرنا عبادت ہے اسبق بن نبتہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ علیہ السلام سے سنا انہوں نے فرمایا خدا کی قصہ میرے والد اور میرے دادا حاشم اور عبد المناف نے کبھی بطو کی پوجہ نہیں کی وہ سب کے سب خدا پرست تھے آپ سے پوچھا گیا وہ کس کی پرستش کرتے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دن ابراہیمی کے پیروکار تھے اور کھانے کعبہ کی طرف موکر کے نماز پڑھتے تھے فاطمہ بنت عصد علیہ السلام کے والدہ رسول خدا کی ماں کی جگہ پر تھی چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دامن میں پرورش پائے وہ پہلی خاتھون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کی طرف فجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد انہیں اپنی کمیز کا کفن دیا